انور کمال صاحب کی جو کہ ایک بہت بڑے شاعر ہیں مائناز شاعر ہیں جیسا کہ شاعر حضرات کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ سب جہان کی تعریف کریں گے سوائے اپنی بیگم کے دوسری خواتین کی وہ تعریف کریں گے تو اکثر ان کی بیگم جو ہیں ہم ان سے ناراض رہتی ہیں انور کمال صاحب آپ آکے بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے اس بات میں انور کمال صاحب آئیے اور کچھ اپنے خیالات کا اصحار بھی کریں سلام علیکم حاضرین جناب صدر کی جادس میں جناب صدر صاحب کو کافی عرصے سے جانتا ہوں یہ تو تھوزنڈ نائنٹی کے حوال میں ٹورانٹو آئی تھے اور پھر انہوں نے پہلے پاکستان پوسٹ میں کام کیا اپنا وہ اور پاکستان سٹار میں اپنے وہ دکھا اس کے لئے اور جیو اور سنڈے ٹائمز کے لئے لکھا تو تو ان کی کتابوں کا میں نے تفصیلی بہت نہیں دیکھا لیکن یہ ہے کہ ان کی معلومات میں بڑی گہرائی ہے اور وہ جو لکھتے ہیں وہ بڑے خلوص دل سے لکھتے ہیں اور مذاقی مذاق میں وہ ایسے انوان لے کے آتے ہیں سامنے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کل سوسائیٹی میں کیا خرابی ہیں اور ان کو ایک ہلکا سا اشارہ دیتے ہیں کہ کس طرح سے ٹھیک کیا جائے تو میں بہت امپریسٹ ہوا اور ان کی یہ خاص بات ہے کہ وہ ہر ایک کو موقع دیتے ہیں جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو انکریج کرتے ہیں تو اس سے بہت مجھے اچھا لگا تو بس اتنا ہی کہنا تھا مجھے شکریہ دیتے ہیں ابھی میری نظر پڑی ہے موہین صدیقی صاحب پر راول ٹی وی کے بانی موہین صدیقی آپ کی تعلیوں میں تشریف لاتے ہیں موہین صدیقی صاحب اپنے خیالات سے کچھ ہمیں آگاہ کریں پلیز اسلام علیکم بہت بہت شکریہ بلانے کا فیاض حضر صاحب کے بارے میں تو ویسے کون نہیں جانتا لیکن یہ ہے کہ میں خوی تیاری سے نہیں آئے تھا فیاض صاحب نے ویسے مزائیہ جو پروگرام شروع کیے تھے میں نے بھی کئی دیکھے میں اس کے علاوہ میری ان سے دوستی ہے پروگراموں کے اس سے تو نہیں کبھی کبھی میرے پاس آئے ہیں لیکن اتفاق سے ہم پروگرام نہیں کر سکے لیکن فیاض صاحب نے جو بھی پروگرام کی ہیں بہت امدہ پروگرام کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ہماری روایات ہیں ان کو برقرار رکھا پاکستان سے باہر آکی بھی یہ ان کی خوبیوں میں شامل ہیں میں نے ابھی بھی سنایا کہ آپ طائب ہو رہے ہیں اپنے پروگرام سے ہیں میں کہتا ہوں کہ نہیں ایسا نہ کریں یہ کام چلتے رہنے چاہیے اور ہم نے بھی عمر کے آخری حصے میں آکے یہ میڈیا سے وابستہ کی اختیار کی ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو جائے رکھیں بہت بہت شکریہ ایک بات ارز کرنا چاہوں گی نصرین سید صحبہ کے لیے کہ بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق اقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی اس لیے کہ جب آپ کی شاعری کو پڑھا جاتا ہے یا میں دیکھتی ہوں تو اس میں یہی چیز عشق جو ہے وہ موضوع و نظر آتا ہے آپ اتنی خوبصورتی سے لکھتی ہیں ان کی تحریریں اتنی خوبصورت ہیں کہ باقاعدہ داد دینے کو دل چاہتا ہے نصرین سید صحبہ آئیے السلام علیکم حضرین محفل بہترم ظلفی صاحب کی اجازت سے چند الفاظ جو گسیتے ہیں میں نے ابھی جلدی جلدی میں نے فیاض سے وعدہ کیا تھا کہ میں کچھ منظوم لکھوں گی لیکن کچھ آج مصروفیات اتنی زیادہ ہو گئیں کہ بس وقت نہیں مل سکا تو سب سے پہلے تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ان کی دو کتابیں ایک ساتھ ماشاءاللہ منظریام پہ آئیں ہیں اس سے پہلے ان کی دو کتابیں پہلے سے موجود ہیں وہ میرے پاس ہیں اور میں ان کی رونمائی میں بھی گئی تھی تو میں ان کو اس چیز کی مبارک بات تو دے ہی رہی ہوں اور ایک اور بات جو میرے لیے بہت خوشی کا باعث ہے کہ آج کی جو دو کتب ہیں ان کی رونمائی یونیورسٹی آف کراچی گریجورٹس فورم کینیڈا کے بینر کے تلے ہو رہی ہے جو کہ بساتے خود ایک موتبر بینر ہے اور ظلفی صاحب تو سب کی حوصلہ افضائی اس قدر کرتے ہیں جو بھی نئے لوگ جو بھی آتے ہیں یا جو کتابیں جو بھی جن کی نئی کتابیں آتی ہیں ان کی رونمائیاں پھر عدبی کانفرنسز پھر مشاعرے تو میں سمجھتی ہوں یہ ان کے لیے بھی ایک احزاز کی بات ہے کہ اتنے معزز بینر کے تحت ان کی رونمائی ہو رہی ہے اور یہاں پر محترم افتخار حیدر موجود ہیں ان کی موجودگی بھی کسی بھی تقریب کو اعتبار بخشنے کے لیے بہت کافی ہے اور اس بات پر اور مزید میں ظلفی صاحب نے ان کو سمجھانے کی کافی کوشش کی ہے مہین صاحب نے بھی لیکن اگر وہ ان کی بات نہیں مانتے ہیں تو ٹھیک ہے ان کی اپنی مرضی ہے اگر وہ جو بھی اگر وہ چاہتے ہیں کہ شو بیس کو چھوڑ کے اور اللہ کی طرف جانے کا جو ان کا ارادہ ہے اللہ کے گھر جانے کا تو اس کے لیے میں ان کو مبارک بات پیش کرتی ہوں لیکن میں نے ان سے یہ بات ضرور کہی ہے کہ آپ کے نو سو پورے ہو گئے ہیں جو آپ صدرنے کا سوچ لیے ہیں اور ان کی کتابوں کے بارے میں میں یہی کہوں گی کہ ماشاءاللہ اتنا اچھا لکھتے ہیں پڑھ کے لطف آتا ہے اور میرے خالف اس طرح کی کتابیں واحد اس طرح کی کتابیں جو ہیں آپ ایک سے زیادہ بار بلکہ کئی بار پڑھ سکتے ہیں اور ہر بار آپ کو اتنا ہی لطف آئے گا تو میں اپنی طرف سے اور اپنے شوہر عامر سید کی طرف سے ان کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتی ہوں بہت بہت مبارک بات پیش کرتی ہوں بہت بہت مبارک بات پیش کرتی ہوں اگر وہ سن رہے ہیں میری آواز طلحہ طلحہ صاحب نماز پڑھنے کیلئے گئے ہیں تو اتیا آپ خود آجائیں جی چلیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ طلحہ آجائیں گے تم ان کے ساتھ ہی آؤں گی اور جی روحی سمینہ ہماری کیمیونٹی کی ایک بہت ہی اچھی شائرہ بھی ہیں اور سنگر بھی ہیں میں چاہوں گی کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے جذبات اور خیالات کے اصحار کریں روحی سمینہ اسلام علیکم یہ جو اچانک واہر ہوا ہے اس کا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا فیاز بھائی سے میری ملاقات بہت مختصر ہیں کچھ سال پہلے ہی سے میری ملاقات رہی ان سے میں اتنا ہی بولتی ہوں بھائی اچھا اور انہوں نے جب مجھ سے پہلی دفعہ بات کی تو جنہوں نے کہا مجھے ہمیشہ یاد رہے گا انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم سے بات کر کے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اپنے کسی گھر کے فرد سے بات کر رہا ہوں تو مجھے ان کی بات یہ محبت بہت اچھی لگی دوسری یہ کہ میں بھی ایک چھوٹی موٹی رائٹر ہوں میری ایک بک چھپ چکی ہے ایک آنے والی ہے تو فیاز حیدر جیسے لوگ جو اردو میں لکھ رہے ہیں جس کے لیے آج کل بڑے فخریہ کہا جاتا ہے کہ ہماری اردو کمزور ہے تو ہماری قوم جو اردو کی ٹانگیں خود توڑ کے اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم اردو کمزور ہے اس زبان میں لکھنا اتنی زخیم کتابیں شائع کروانا اور پھر لوگوں سے امید رکھنا کہ اس کو پڑھیں گے بھی بڑے دل گردے کا کام ہے تو بس میری دعائیں فیاز حیدر صاحب کے ساتھ ہیں اللہ انہیں اور کامیابی دے اور میں بھی انہیں لوگوں میں شامل ہوں جو چاہوں گی کہ وہ اپنے سفر کو جاری رکھیں جناب تسلیم علیہ زلفی اور صاحب کے طرح کیونکہ آپ جیسے لوگوں کی ہماری کمیونٹی کو ضرورت ہے حسانہ واقعی آسان کام نہیں ہے اور ہمیں حسانے والے لوگ چاہیے تو پلیس ہمارے ساتھ رہیے شکریہ جی اب میں بلانا چاہوں گی افتحار احمد صاحب کو سینیموٹو گرافر ہیں ویڈیو گرافر ہیں اور انہوں نے سلام سرزمین پاکستان ڈاکومنٹری فلم بنائی تھی جس میں فیاد حیدر صاحب نے بھی کام کیا تھا تشریف لاتے ہیں افتحار احمد اسلام علیکم فیاد بھائی کے بارے میں میں کیا بھولوں آپ سب جانتے ہی ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن بس وہ جو ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں ان چیزوں سے بس ایک چیز میں بولنا چاہتا ہوں کہ اتنے لوگوں کو ہسائے اتنا سارا صحابہ کومایا اب پتہ نہیں کس جنت کس تلاش میں جا رہے ہیں خیر بھائی تہدیل سے بہت محبارباس پیش کرتا ہوں فیاد بھائی کو ان کی کتاب کے لیے اور thank you for inviting me بہت بر شکریہ بہت بر شکریہ ڈاکٹر تلہا میرے خیال میں آ چکے ہیں ٹھیک ہے نماز پڑھ چکے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کیجئے ٹھیک ہے تو آئیے آپ اپنے خیالات کے سہار کریں اپنی بیگم کے ساتھ تشریف لائیں عطیہ آپ بھی آئیں موزز خواتین و عزرات السلام علیکم بہت شکریہ سب سے پہلے تو فیاد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ ہم لوگ کو یہاں پہ بلانے کے لیے اور آپ کا بہت بہت آپ کو مبارک بات آپ کی ماشاءاللہ چار کتابیں آ گئی ہیں اور زوردار تعلیہ فیاد بھائی کے لیے بجائیے کیونکہ یہ ہمارے ایک ایسیڈ ہیں جنہوں نے اس طریقے سے یہ ہماری کمیونٹی کا انہوں نے نام روشن کیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس قسم کی اور کتابیں لکھیں اور یہ جو آپ نے اپنے ڈیسیجن لیا ہے جانے کا جو سب لوگ آپ کو وقتے با وقتے بولے جا رہے ہیں کہ اس کو ذرا سا اس پر نظر سانی کریں تو اس پر ضرور نظر سانی کریے گا اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو باقی تھوڑا سا میری میسیس بھی اس ٹوپک کے پر بولیں پلیز تینکیو آپ کچھ ڈیڈیکیٹ کر دیں گا آپ پہلے بولنے پر مکر لیتا ہوں فیاز بھائی جب سے میں آپ کو جانتی ہوں جب زیادی مجھنے پر مکر لیتا ہوں